السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کی ازاد سے امید ہیں آپ سارے خوش خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرسی تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت عبروں میں برکت تعاف فرمائے دوستو میرا نام ڈاٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں ارساہ پندرہ سولان سال سے ہمیں پیت اپریٹس کر رہوں یہ آپ کے سامنے جو میڈیسن ہے یہ میدے کی نبے فیصد بیماریوں کا علاج ہے اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ سنتے جائیں اور ساتھ ہو سکتا ہے تو لکھتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کتنی بیماریوں کا علاج ہیں اگر موں کا ذیکہ ترش ہو تو یہ دعائی لی جا سکتی ہے کھانے کے بعد دل خراب ہوتا ہو متلی ہو تو بھی یہ دعائی لی جا سکتی ہے کھانے کے بعد جو ہے وہ پھارا اور کلیجہ جلتا ہو تضابیت ہو ترش کڑوے ڈکار آتے ہوں تو پھر بھی یہ میڈیسن لی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کھانے کے بعد میدے میں بوجھ پڑ گیا ہو پتھر جیسے رکھا ہو اور یہ آلت کئی گھنڈے تک جاری رہتی ہو تو یہ دعائی لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جتنے یہ مرچ مسالے اس طرح کی چیزیں کھانے سے میدے کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ اس دعائی کے اس کے اثر کو ختم کرتی ہے ان چیزوں کو اور نارمل حالت میں جو ہے نا وہ کرتی ہے اس کے علاوہ قبض اور بار بار نکام آجت ہونا انتڑیوں کے اندر درد رہنا اور نامکمل پخانے کا آنا اور مقد کے اندر جو ہے وہ سکڑاو آتا ہے اور جو آنتے ہیں ان کا فیل بے قیدہ رولٹ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ پخانے موشن لگ جاتے ہیں بعض دفعہ جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے یعنی باری باری اور بواسیر کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اگر کسی کو پخانے والی جگہ میں خارش ہوتی ہو اور ساتھ قبض بھی ہو اور بواسیر بھی ہو تو اس کے لئے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ اگر ایلوپیتک میڈیسن کھانے سے بھی جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی یہ زبردست دعائی ہے اس کے علاوہ کوئی میدے کا آپ کو مسئلہ آؤ تو آپ سب سے پہلے یہی میڈیسن استعمال کریں اس کی ویسے تو خوراک دن میں تین بار ہے ایک ایک اٹھرہ پانی کے اندر ڈال کے تو دو مرتبہ بھی لے سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فیس بوک پہ میرا پیج ہے ہومیوں کی دنیا آپ پوسٹ میں بھی جائیں اس میں بھی اچھی تر اچھی دن جو ہے پوسٹیں میں بناتا رہتا ہوں شیئر کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب جارت زندگی پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ